بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور ان کی آل پر دوستو میرا نام زرق خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق خان میڈیا دوستو آج ہم مولانا تارک جمیل کی زندگی کے بارے میں ان کے نشیب و فراز کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اچھی چی ویڈیوز آپ تک روزانہ کی بنیاد تک پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دوائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر مولانا تارک جمیل کی کہانی کی طرف چلتے ہیں مولانا تارک جمیل کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے ان کے اباؤ اجداد خانے وال کے قریب آباد تھے یہ لوگ دریائے راوی کے کنارے پر رہتے تھے اور جنگلی کہلاتے تھے قتل و غارتگری اور لڑائی جگڑا ان کا پیشہ تھا تارک جمیل کسی نہ کسی طرح پڑھتے پڑھاتے گورمنٹ کالج تک پہنچ کے کالج میں وہ عام سے دنیا دار قسم کے طالب علم تھے مذہبی تقریبات اور نماز و عبادت سے دور رہتے تھے ناج گانے کا بہت شوک رکھتے تھے ان دنوں اقبال حال میں ایک بنگالی طالب علم نے انہیں دعوت دی لیکن تارک جمیل نے اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا اس طالب علم کا نام نائم تھا جو آج کل بنگلہ دیش کا مشہور مشہددان ہے چند دنوں بعد وہ کسی دوست کے کمرے میں گئے وہاں اور بھی لڑکے بیٹھے تھے وہ سب مسجد جا رہے تھے انہوں نے تارک جمیل کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا دوست بازید ہو گئے اور انہیں زبردستی لے گئے وہاں تارک جمیل نے اسی نائم کو نماز پڑھتے دیکھا مولانا اب اس منظر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک عجیب سی تھرتراہٹ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو اتنے خوف سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا نائم کی اس نماز نے تارک جمیل کے اندر ایک نیا دروازہ کھول دیا اس رات بھی وہ مسجد میں نماز پڑھے بغیر واپس آگے لیکن اندر ہی اندر کوئی احساس ضرور کروٹ لینے لگا دوسری بار چند دوستوں کے ساتھ نیو ہاسٹل کی کنٹین پر بیٹھے تھے ازان ہوئی تو وہی نائم سیڑھیوں سے گسیڑ گسیڑ کر اترنے لگا اس کی ٹاؤں میں کوئی مسئلہ تھا جس کے باعث اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی وہ ساری سیڑھیوں اترا اس کے بعد برامدے میں گسیڑتا ہوا مسجد پہنچا تارک جمیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ شخص اس شکل میں بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا لیکن ہم ٹھیک ٹھاک حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے بس یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی کہ تارک جمیل کی ذات کے سارے دروازے کھل گئے وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آج پینتیس برس ہو چکے ہیں وہ پھر وہاں سے واپس نہیں آئے یہ الگ کہانی ہے کہ جب جانگلیوں کے اس پیٹے نے دھاڑی رکھی جب اس نے میڈیکل کے بجائے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہی اور جب اس نے ڈاکٹر کے بجائے مولوی بننے کا فیصلہ کیا تو اس کی کتنی اپوزیشن ہوئی ان کی والدہ نے کتنی منتیں کی ان کے والد ان سے کتنے نراز ہوئے ان کے یار دوستوں عزیز رشداروں میں انہیں کتنا سمجھایا لیکن وہ زد کے پکے نکلے یہاں تک کہ ان کا بستر گورنمنٹ کالج جیسے مادرن ادارے سے گول ہوا اور رائیونڈ کے دہاتی مدرسے میں جا نکلا یہ تارک جمیل اس وقت دنیا اسلام کے مولانا تارک جمیل ہیں اللہ تعالی نے انہیں دین کی روشنی اور عمل کی طاقت سے نواز رکھا ہے ہم سنا کرتے تھے پڑا کرتے تھے فلان شخص کی باتیں سیدھی دل پر اثر کرتی ہیں میں نے یہ صفت تارک جمیل کی ذات میں دیکھی واقعی ان کی بات انسان کے اندر دستک دیتی ہے دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ اجازت ہوں گا